لائے تشریف جسے دم حبیب خدا بدل دل کی فضا موجزا اواز دینا چاہتا ہوں جناب حضرت مولانا مسعود احمد صاحب قاسمی ادارہ تحفل سنت ساتھا سے بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے ایمانی رفعانی حقانی بیان سے خابدہ قوم کو بیدار فرمائے حضرت اکرامی آج کے اس اجلاس عام ناتیہ مشاعرے میں جتنے بھی شورا اکرام کا آپ نے نام پڑھا عالی جناب قاری عبدالبادن فیضی فیضابادی عالی جناب عمر عبداللہ سعادت گنچ بارہ بھنکی بھی عالی جناب فخر الاسلام صاحب کبیر نگری وجیہ تین جال کبیر نگری تمامی حضرت تشریف لائے چکے الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلام علی عباده الذین استفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین السراط المستقیم صدق اللہ علیہ وآلہ معزز و محترم حضرات علماء کرام دینی و روحانی بھائیو دوستو اہل سنت والجماعت کے غیور نوجوانوں پردہ نشی میری پاکیزہ مائے میں تمام جو روڈ پر جو عباب کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ اگر حضرات علماء کرام ہے تو وہ اسٹیس پر آ جائیں اور عوام میں ہے تو وہ سامنے آ کر بیٹھ جائیں بہت لمبی گفتگو نہیں ہوگی انشاءاللہ بہت ہی مختصر بات میں کرنا چاہتا ہوں آپ کو بات کا دل کا ایک درد ہے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں قرآن کریم کی جو آیت میں نے دلاوت کی ہے اسی آیت کی روشنی میں چند باتیں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا ہے پہلے بات قرآن کریم کی جو آیت میں نے دلاوت کی ہے اہدین السراط المستقیم کہہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو کچھ میں کہوں گا میں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں آپ لوگ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ جو کچھ سنیں گے اس پر ابھی سے اسی وقت سے نیت کریں گے اس لیے کہ ہم اگر کسی میدان میں پیچھے ہیں تو وہ عمل کے میدان میں پیچھے ہیں ورنہ ہم میں سے کون نہیں جانتا ہے کہ ہمارے اوپر پانچ وقتی نماز فرض ہے ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اس سے پیچھے کیوں ہیں اس سے دور کیوں ہیں پتہ چلا کہ اگر ہمارے اندر کمی ہے تو وہ عمل کے میدان میں ہمیں اگر کسی میدان میں آگے بڑھنا ہے تو وہ عمل کے میدان میں آگے بڑھنا ہے تو اس لیے آپ کی توجہ چاہیے اور آپ عمل کی نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے ہر ایک نماز کے اندر دعا مانگتا ہے تقریبا ہر نماز کے اندر دعا مانگی دعا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے سیدھے راستے کی تفصیلات حضرات و علمائی کرام نے بہت کی میں مختصر وقت میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی پوری زندگی جو عمل کریں وہ سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں اسی کا نام ہے سراتِ مستقی صبح سے لے کر شام تک جو عمل ہم کرتے ہیں وہ عمل ہم نبی کے طریقے پر کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسی گزاری ہے ہم اس انداز سے گزاریں پہلی بات جو عرض کرنی ہے وہ اپنے بڑوں سے عرض کرنی ہے جو گھر کے ذمہ دار ہیں گھر کے بڑے ہیں کہ وہ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے اولاد کی فکر لیں اپنے نوجوانوں کی فکر لیں اپنے گھر کی فکر لیں ہمارے وہ لوگ جو نماز پڑھ لیتے ہیں نماز پڑھ کر مطمئن ہو گئے کہ ہم نے نماز پڑھ لیا لہذا ہم بریوز ذمہ ہو گئے نہیں میرے دوستو اگر آپ نے نماز پڑھا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کا بیٹا اگر بے نمازی ہے تو آپ کو اس کی ایسے ہی فکر ہونی چاہیے جیسا ایک بیٹا اگر بیمار ہو گیا تو آپ اس کے لئے فکر کرتے کی نہیں کرتے اس کے لئے جو درد آپ کو ہے ایک بیٹے کی بیماری پر جو باپ کو درد ہوتا ہے ایسا ہی درد بے گیر نماز پڑھے ہوئے ہونا چاہیے اگر یہ درد آپ کو پیدا ہو گیا تو آپ کا بھی مستقبل بنے گا آپ کے بیٹے کا بھی مستقبل بنے گا اگر آپ نے یہ درد نہیں لیا تو آپ نماز پڑھ کر بریوز ذمہ نہیں ہو سکتے ہیں کل قیامت کے دن آپ کا یہی بیٹا آپ کے لئے کھڑا ہوگا اور اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ یہ اگر میرا باپ میری ماں یا گھر کا جو بھی ذمہ دار ہے اگر یہ مجھ سے کہتا کہ نماز پڑھو تو میں نماز مکھوں اگر یہ کہتے کہ سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارو تو میں سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارو اس لئے ضرورت ہے جو لوگ سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور گزارنے کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھ گئے وہ مطمئن ہو کر نہ بیٹھے ان کے اوپر ذمہ داری اور پڑھ گئی ہے وہ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے اولاد کی بھی فکر کر کے اور اپنے اولاد کی فکر کے ساتھ ساتھ پھر اپنے رشدار قریب رشداروں کی فکر کر کے کہ تم سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ سب سے پہلے اپنی فکر لو پھر اس کے بعد اپنے رشداروں کی فکر کریں دوسری بات چونکہ وقت بہت مختصر ہے دوسری بات میں اپنے نوجوانوں سے کرنا چاہتا نوجوانوں اللہ نے یہ جو جوانی دی ہے یہ زائے کرنے کے لئے نہیں دی ہے یہ موبائل میں دیکھنے کے اللہ نے جوانی نہیں دی ہے حضراتِ علماءِ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کو سب سے بڑی عبادت سب سے اہم ترین عبادت اللہ کی محبوب ترین عبادت جو ہے وہ جوانی کے اندر اگر آپ نے جوانی کے اندر عبادت کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاری آپ بڑھاپے میں پہنچیں گے کچھ بھی نہ کر سکتے ہیں تو بھی اللہ آپ کو سواب لے گا اس لئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں خاص طور سے نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اٹھے جب نوجوان اٹھتے ہیں تو قوم کے اندر بیداری آتی ہے جب نوجوان سوتے ہیں تو قوم پسطل ہو جاتی ہے اس لئے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ خود بھی بیدار ہوئیے اور اپنی قوم کو بیدار کریں آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے ہم صرف موبائل کے اندر میسک لکھتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں اور اپنی پوری ایمانی طاقت پوری ایمانی جوز پورا ولولا صرف موبائل کے اندر دکھاتے ہیں روزانہ محسن اللہ کا محسن بکارتا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے آؤ نماز کی طرف ہیہ علیہ السلام ہیہ علیہ الفلا کہاں چلے گئے ہماری ایمانی جوز ایمانی جوز اور ایمانی خیرت کہاں چلے گئے منادی پکارتا رہتا ہے اور ہم سوئے پڑے پڑے کان کھوڑ کر سن لیجئے جوز صرف دکھانے سے کام نہیں چلے گا آپ کو عمل کے میدان میں آنا پڑے گا جب تک آپ عمل کے میدان میں نہیں آئیں گے اس وقت تک کامیابی آپ کے مقدر نہیں بن سکتی ہے ہمارا جو ایمان ہمیں گھر سے مسجد تک نہیں پہنچا سکتا ہے وہ ایمان میدان جہاد تک کیسے پہنچائے اس لیے ضرورت ہے نوجوانوں اٹھو اور خود مسجدوں کو آباد کرو اس سے پہلے کہ کوئی پابندی لگے کہ مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو اس سے پہلے مسجدوں کو آباد کرو اور ایک سور پر پاہو صبح ایک گھر کے جو سب سے دور گھر ہو جس کا وہاں سے آواز لگے چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے حضراتِ صحابہِ کرام جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو ایک آواز لگتی تھی چلو نماز کے لیے چلو نماز کے لیے نماز کا وقت ہو گیا ہے اور آج ہمارا کیا حال ہے رات رات بر موبائل دیکھتے رہتے ہیں یہ سمجھ لیجئے چادر کے اندر موبائل میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں کسی کو اس کا علم نہیں ہے لیکن کل خیامت کے دن اللہ کی عدالت لگے گی اللہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا نوجوانوں ابھی اللہ نے جوانی دیئے ابھی اللہ نے آپ کو وقت دیائے اصلاح کی فکر کریں گے کریں گے نا انشاءاللہ جب تک آپ بیدار نہیں ہوں گے یہ آپ کا ناتیا مشاعرہ آپ کا یہ جلسہ اس وقت کامیاب ہوگا جب اس میں بیٹھا ایک ایک فرق آج دہائیہ کرے کہ انشاءاللہ آج سے اور ابھی سے ہم کوئی نماز نہیں چھوڑے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہمیں نماز تک نہیں لے گا مسجد تک نہیں لے گا اور اس کے بعد ہم آپ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ بڑھتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں واتس اپ پر اور موبائل پر دیجئے جانے ہیں دوسری بات گھر کے جو ذمہ داران ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے ننے بچوں کو سب سے پہلے آپ اس بکتب کے اندر بھیجئے سب سے پہلے انہیں مکتب کی تعلیم دیجئے آج عجیب بات ہو گئی ہے ذرا پیسہ آتا ہے تو سب سے بڑا بالے دکھتا ہے سب سے بڑی مانتے سے نہیں دکھتی ہے وہاں ہم پیسے خرچ کرتے ہیں جتنے پیسے مانتے ہیں سب دیتے ہیں لیکن آپ مکتب کے اندر جہاں آپ کی دنیا بھی بنای جا رہی ہے جہاں آپ کی آخرت بھی بنای جا رہی ہے ہمیں اس کی کوئی فکر نہ کریں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ننے بچے ان کا دل و دماغ بلکل خالی ہے اس پر جو چاہے آپ لکھا دیجئے چاہے آپ دنیا لکھوا دیجئے چاہے آپ دل لکھوا دیجئے اگر آپ بچپنے میں بچے کے سینے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ڈال دیئے تو یہ انشاءاللہ کبھی کوئی تاقت اس کی محبت کو چھیم نہیں سکتا ہے لیکن اگر آپ شروع سے آپ ایسے باطل کے ہاتھوں میں دیکھ دیا جن کو پیشاب کرنے کا تھانگو سنی کا پتہ نہیں وہ کیا آپ کے بچوں کو تعلیم و تربیت دے سکتے اس لیے ضرورت ہے سمیداروں سے کہ وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو مکتب پانچ پڑھائیں اب مکتب پڑھانے کے بعد پھر آپ کو اپنے بچے کو جو بنانا ہے بنائیے اس کے شریعت بنا نہیں کرتی ہے آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے انجینئر بنائیے پروفیسر بنائیے جو چاہیے بنائیے اس وقت کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو دیندار بنائیے ایمان والا بنائیے جو آپ کی بھی حفاظت کرے کل قیامت کے دن آپ کے کام آئے ورنہ جس بیٹے کے لیے آپ پوری دولت خربان کر دیتے ہیں ایک بیٹا ہے جو تھوڑا کن کم ذہن ہے تھوڑا اس کا سمجھ کم ہے اس کو آپ اٹھا کے مرتب کے اندر ڈال دیتے ہیں اور جو بچہ تھوڑا سا ذہین ہے تیز ہے اس کو اٹھا کر آپ کالیج کے اندر ڈال دیتے ہیں لیکن یاد رکھئے جس کا بچے کو آپ نے کم تر سمجھائے کل قیامت کے دن یہی بیٹا آپ کو کام آئے گا ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا کل قیامت کے دن لیکن آپ کا وہی بیٹا جس کو آپ نے کم تر سمجھ کر حافظ قرآن بنا دیا تھا کل قیامت کے دن آپ کا وہی بیٹا آپ کو کام آئے گا پوری دنیا ایک دوسرے سے دیکھ کر بھاگے گی ہر ایک عسیدار ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگے گا لیکن آپ کا وہ بیٹا جس کو آپ نے حافظ قرآن بنا دیا ہے وہ اپنے باپ کو تلاشے گا میرا ابا کہا ہے میری امی کہا ہے میری عسیدار کہا ہے جنہوں نے میرا ساتھ دیا اس لئے ضرورت ہے سب سے پہلے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر رکھیں ایسے مکتب کے اندر ڈالیں آپ کے ماشاءاللہ یہاں مکتب بہت اچھا انتظام ہے بچے بہت اچھے پڑھتے ہیں چونکہ یہاں سے بچے اور بچے ہمارے آئے مجھے بہت خوش ہوئی الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے آپ کے درسل صاحب کو بہت اچھے انداز سے محنت پڑھتے ہیں تو اس لئے آپ کو ضرورت ہے آپ اپنے بچے کو مکتب پڑھائیے اور ایک آخری بات کہہ کے اپنے ماں اور بہنوں سے مرسط ہوتا ہوں میری ماں اور بہنیں کان کھول کر سن لیجئے سب سے پہلی درسگاہ سب سے پہلا مدرسہ سب سے پہلا مکتب آپ کی گھو دے اگر وہاں بچے کی تربیت اچھے انداز سے ہو گئی تو یہ بچہ آپ کے بھی کام آئے گا قوم کے بھی کام آئے گا یہ دین کا رہنمہ اور رہبر بن کر نکرے گا لیکن اگر آپ شروع میں اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا کہ کوئی بات نہیں ہے بچہ روتا ہے اور رونے کے وقت بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے کام کھول کر سن لیجئے بچے کے ہاتھ میں موبائل دینے سے بہتر ہے کہ بچے کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دے دیجئے آگ کا انگارہ دے دیں گے ہاتھ چلے گا لیکن اگر بچے کو ہاتھ میں موبائل دے دیں گے تو پورا اس کا مستقبل جل جائے پوری خاندان جل جائے گی کل کے آپ سور مچائیں گے چھلائیں گی میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے بیٹا نافرمان بڑا ہو کر نہیں بنائے بلکہ آپ نے اس کو بچپن میں نافرمان بنائے گا ورنہ ہماری وہی ماہیں تھی جو اتنے بڑے بڑے عقابر کو جنم دیا کوئی فرشتہ نہیں ہے ہماری پہلے کی ماہیں کوئی فرشتہ دوڑی تھی وہ آپ جیسی ماہیں تھی لیکن اتنا ڈرتی تھی حمل تھیارنے سے لے کر پیدائی سے لے کر پڑے ہونے تک جب تک پروری ان کے توفیق ہوتی تھی اس وقت تک اتنا ڈردر کے قدم اٹھاتی تھی کہیں ایسا نہ ہو میرے گناہ کی نہ ہو سکت میرے اولاد پر پڑے لیکن آج ہمارا کیا ہے عجیب بات ہے جی نے کہی ہمارے کہ ہمارے گھر پر چونکہ بچیوں کے گھروں کا جائزہ لیا جاتا ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے والدین نے محنت کیے تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے والدین پر محنت کریں انہیں نماز پندے کی تعاوت ایک بچی نے عجیب بات کہی کہ مولانا ہمارے والد ایک طرف والدہ ایک طرف دو دو بجے رات تک موبائل دیکھا جا رہا ہے زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں پورے گھر اچڑ رہے ہیں آج پورا معاصرہ اچڑ رہا ہے نفرتیں پیدا ہوئیں کیوں جب ہم دین اور شریعت کو چھوڑیں گے نبی کے طریقے کو چھوڑیں گے تو کھر کے اندر جوڑ نہیں پیدا ہو سکتا ہے کھروں کے اندر نفتیں پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی تحفیق تتا فرمائے آمین وآخر دوانا الحمدللہ